بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فیضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں آج کی ریسپی میں میں بنانے لگی ہوں گارلک فرنچ فرائز چپس گارلک فرنچ فرائز بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مسے دار بنتے ہیں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہوں لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ ساتھ سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہاں پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بھی ٹائم پر ملتے رہے ہیں گارلک فرنچ فرائز بنانے کے لیے میں نے دو عدد آلو لے ہیں اور اس طرح میں نے پھر بائی میں کٹ لیا ہے اور اچھی طرح سے دو کا رکھا ہوا ہے ہوشک کر لیا ہے میں نے آلو میں میں ایٹ کروں گی دو کھانے کا چمچ میدہ آپ اس میں ایک کھانے کا چمچ میدہ اور ایک کھانے کا چمچ کارن فلور بھی ایٹ کر سکتے لیکن اگر ویلیبر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیں فرنچ فرائز میدے کے ساتھ بھی الحمدللہ بہت ہی مزیدار بنایا جا سکتے ہیں آلو میں میں نے ہاف ٹی سپون نمک بھی شامل کر لیا ہے اب اچھے سی مکس کر لیتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میدہ آلو میں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے پہلے ایک ڈال کے چیک کر لیتی ہوں کہ آل گرم ہو گیا ہے یا ابھی نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آل گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں باقی بھی ڈال دیتی ہوں آنچ نیچے سے سلوی رکھوں گی تاکہ آلو جو ہیں وہ کچھے نہ رہ جائیں اور اچھے سے فرائی ہو جائیں ایک سائٹ سے فرائی ہو گیا ہے تو میں سائٹ چینڈ کر لوں گی براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر چینڈ ہو گیا ہے اور ہمارے فرانچ فرائز براؤن ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے سبت سپند رہے ہیں اور یہ فرائی ہو چکے ہیں تو اب اس کو میں نکال لیتی ہوں چپس ریڈے ہو گیا ہے اب میں گارلک ساس بنا لوں گی اب پین رکھ لیا ہے میں نے چولے پر اس میں دو کھانے کے چمچ مکھانا اٹ کر لیتی ہوں مکھن پینگل گیا ہے تو اب اس میں میں ایک کھانے کا چمچ لیسن بھی اٹ کر لیتی ہوں لیسن کو تھوڑا سا براؤن کر لوں گی تاکہ اس کا کچھا پان ہتم ہو جائے اب اس میں ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی سبت میچ کامل کر لیتی ہوں سبت میچ کو بھی تھوڑا سا بھون لوں گی اس کو زیادہ پرائی نہیں کروں گی تاکہ اس کا کلر نہ ہراب ہو اب اس میں میں ہاف ٹی سپونڈ سے بھی تھوڑا کم نمک چامل کر لوں گی کیونکہ نمک آلو میں بھی میں نے اٹ کیا تھا اور الحمدللہ ہماری گارلک ساس بھی ریڈی ہوگی ہے اب اس کو نکال لوں گی میں چپس کو میں نے کھلے برتن میں ڈال لیا ہے اب اس کے اوپر میں گارلک ساس جو بنا کر رکھے ہوئی ہے اس کو میں اس کے اوپر ایڈ کر لوں گی اب مکس کر لیتی ہوں چمچ کے ساتھ صحیح سے نہیں ہوگا ہاں سے پکڑ کر مکس کر لوں گی ایسی اچھال کی مکس کر لوں گی میں تاکہ اچھے سے اس میں گارلک ساس مکس ہو جائے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گارلک فرانچ فرائز ریڈی ہیں بہت زبردست تیار ہوئے ہیں الحمدللہ آپ لوگ بھی بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزیدہ ریسپی ہے یہ اور اب میں اجازہ چاہوں گی لیکن جانے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس جدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بھی بھر وقت آپ تک پہنیتے رہیں اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک و شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میبرز کے ساتھ اور میں جانس چاہوں گی اپنا بہت سا حیار رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ